براؤٹ تو یو بائی فائیف بیسا ڈاٹ کام انویسٹنگ میڈ ایزی اینڈ ریوارڈنگ ڈاؤنلوڈ ڈا اپ ناؤ نمسکار میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیزرڈا اور بیزرڈا میں آج بات کریں گے دو چیزوں کی دونوں جڑی ہوئی ہیں آپس میں اس لیے یہ کوئی الگ الگ بات نہیں ہے ایک ہے یس بینک اور دوسرا ہے بازار بازار کا حال تو آپ دیکھ رہے ہوں گے جن لوگوں کے موں لٹکے ہوئے تھے ان سب کی بانچیں کھلی ہوئی ہیں بازار نے ایک دم سے تیز و شال مارا ہے اور اب واپس وہ سارے لوگ سکری ہو گئے ہیں جو پچھلے کچھ دنوں سے تھنڈے بیٹھے تھے مایوس تھے پریشان تھے سوچ رہے تھے کہیں گلت تو نہیں پھنس گئے لیکن اس بات پہ آگے بڑھوں اس سے پہلے آپ کو یاد دلانا ضروری ہے کہ بز تک ایپ یوزرز کے لیے فائیب پیسہ لیا ہے ایک خاص آفر ڈاؤنلوڈ کر لیجے فائیب پیسہ ایپ جس کا لنک آپ کو ملے گا اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں اور ساتھ میں آپ کو یوز کرنا ہے کوپن کورڈ لٹ150 لٹ150 جس سے آپ کو ملیں گے ایکسائٹنگ آفرز فائیب پیسہ کے جریعے آپ سٹاکس میں میوچول فنڈز میں اور آئی پی اوز میں پیسہ لگا سکتے ہیں اور وہ بھی 0% بروکریج اور صرف 20 روپے پر آرڈر پر تو اب دیر کیوں کرنی ہے ڈاؤنلوڈ کیجئے فائیب پیسہ ایپ شروع کریے اپنی انویسمنٹ کی جرنی ہیپی ٹریڈنگ آن انویسٹنگ خاص طور پر یہ جو خبر ہے ٹریڈنگ کرنے والوں کے لیے زیادہ خوش خبری ہے کیونکہ جو انویسٹ کرنے والے ہیں وہ تو ایک بار پیسہ لگایا اس کے عادے انتظار کیا نہ جانے کب بیچا تو ان کو بہت بروکریج سے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ٹریڈ کرنے والوں کو ہر ٹریڈ پر بروکریج کا خیال رکھنا پڑتا ہے جو زیادہ ٹریڈ کرتے ہیں ان کو اس طرح کا آفر زیادہ پسند آتا ہے نیم اور شرطیں ضرور دیکھ لیجئے گا اور اب لوٹتے ہیں اپنے قصے پر بازار کا حال آپ نے دیکھا ہوگا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے اگر آپ یہ بات سن رہے ہیں سات سو ساٹھ پوائنٹ اچھل کر سینسیکس بند ہوا ہے اور نفتی نے سولہ ہزار دو سو پچاس کانکڑا دوبارہ پار کیا ہے انفوسیس آئی سی ای سی آئی بینک ریلائنس تمام شیئر ایک کے بعد ایک اچھال دکھا رہے ہیں انڈسینڈ بینک ٹیک مہندرہ ان سب میں آپ کو اچھال دکھ رہا ہے اور اب تمام جو ایکسپرٹس ہیں وہ پھر جاگرت ہو گئے ہیں اور وہ کہانی بتانے لگے ہیں کہ کہاں 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 کمائی کے موقع ہیں تو یہ موقع آپ کو دیکھنے پڑیں گے ڈھونڈنے پڑیں گے آپ اپنے لئے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو سوچنا یہ ہے کہ اپنا پیسہ لگانے کا فیصلہ آپ کو کس آدھار پر کرنا ہے آپ کے پاس ایس ایم ایس بھی آ رہے ہوں گے اس وقت آپ سوشل میڈیا پہ ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کمپنی کتنا زبردست کما گئی ہے اور اس میں پیسہ لگا کہ آپ کتنا کما سکتے ہیں اسی طرح آپ فیس بک پہ جائیے آپ کو تمام ایسے پوسٹ ملتے ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پچھلے پانچ ملٹی بیگر بتانے کے بعد اب نئے پانچ کا پیکیج لے کر آئے ہیں اور جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ سے ایک موٹی رقم مانگتے ہیں یا اس کمپنی نے اتنے گناہ کمائی کروا دی اور آپ دینے جاری بونس دیکھیں سوچیں نام کو دیکھیں اور اٹک جائیں اور جائیں اپنے ڈی میٹ اکاؤنٹ پہ یا ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں اور اس کمپنی کے شیئر کو خرید لیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ شیئر اچھا ہے یا برا ہے مجھے پتا بھی نہیں ہے اس طرح کے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں آپ کے بروکرز کی طرف سے بھی آپ کو میسیج آ رہے ہوں گے کہ اس وقت آپ اپنے شیئرز کے اگینسٹ لون لے کر پیسہ لگا سکتے ہیں آپ کو سستے میں لون مل رہا ہے انسٹاوک کیش فلیکسی کیش ترہ ترہ کے نام سے اویلیبل ہے یہ سب کرنے سے پہلے بہت دھیان سے کئی بار سوچ لیجئے اپنے وششگ فینینشل ایڈوائزر سے صلاح ضرور لے لیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے کسی کانا فوسی کے چکر میں واتس اپ پہ آئی صلاح کے چکر میں ٹیلیگرام چینل کے چکر میں یوٹیوب چینل کے چکر میں اپنا پیسہ مت لگا دیجئے پیسہ صرف وہاں لگائیے جہاں اس آدمی کی صلاح آپ کو مل رہی ہو جس پر آپ پوری طرح بھروسہ کرتے ہیں صلاح بینا مانگی صلاح کے بھروسے بازار میں پیسہ بلکل مت لگائی ہے تو یہ تو ہوئی بات بازار کی بازار کے اچھال کی اور اچھال کے ساتھ آنے والے اچھال اور اس سے پیدا ہونے والے جوکھم کی بہت لوگوں نے اسی طرح کی صلاح پر اسی طرح کی جانکاریوں پر ایک کمپنی میں پیسے لگائے تھے اور کئی سال سے وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ پیسہ واپس آئے گا بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نیچے میں لگایا تھا وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ایک بڑا ان کا فالو ان پبلک آفر آیا تھا میں ییس بینک کی بات کر رہا ہوں وہ ییس بینک جس کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ بڑا چمکدار بھارت کا سب سے چمکدار پرائیوٹ بینک ہونے جا رہا ہے اس میں تمام لوگوں نے تمام لیولز پہ کسی نے سو پہ کسی نے دو سو پہ کسی نے دھائی سو پہ اس میں بہت پیسہ لگا رکھا ہے وہاں سے وہ گرتے گرتے اچانک جس دن بھنڈا پھوڑ ہوا اس میں گھٹالے کا پتا چلا کہ ان کے جو پرانے پروموٹر تھے رانا کپور صاحب انہوں نے بہت سارے ایسے کرج بانٹ رکھے ہیں جن کی وصولی نہیں ہو سکتی تو وہاں سے بڑی مشکل سے سٹیٹ بینک آف ہنڈیا اس میں گھسا سٹیٹ بینک آف ہنڈیا نے اور پرائیوٹ بینک نے مل کر اس کو ایک طرح سے عبارہ اس مسئبت سے اس کے گراہکوں کو جو اس کے خاتہ دھارک ہیں لیکن اب لگتا ہے کہ ییس بینک کی گاڑی پٹری پر واپس آنے کی پوری تیاری ہو گئی ہے ییس بینک کے قریب اٹھالیس ہزار کروڑ روپے کے کرج ہیں جن کرجوں کو خریدنے کے لیے ایک ایس ایٹ ریکنسٹرکشن کمپنی بن رہی ہے جس کمپنی کے لیے ییس بینک نے اس کے منیجمنٹ نے جیسی فلاورز کے ساتھ سمجھوتا قریب قریب کر لیا ہے انہوں نے اس کو بیس بیڈر مان لیا ہے اور اس کے ساتھ ایک ایس ایٹ ریکنسٹرکشن کمپنی بنے گی جس میں ییس بینک خود بھی ساڑھے تین سو کروڑ روپے لگا رہا ہے تو یہ ساڑھے تین سو کروڑ روپے لگا کر ییس بینک اس میں اپنا پیسہ لگائے گا ساتھ میں وہ سارے کرج اس کمپنی کو ٹرانسفر ہوں گے اور یہ کمپنی ان کرجوں کو واپس وصولنے کی کوشش کرے گی اور جب وصولے گی تو کس کرج میں سے ییس بینک کو جو حصہ ملے گا وہ اس سے بینک پٹری پہ آئے گا اور فیلحال بینک کو فائدہ کیا ہوگا کہ بینک کی بیلنشیٹ سے یہ سارا ڈوبا ہوا کرجہ بینک کا جو کرج اس کو واپس ملنے والے ہیں وہ اس کے خاتے میں رہیں گے اور جو اس کے پاس جمع رقم ہے وہ اس کے خاتے میں رہے گی تو ایک طرح سے بینک پر سے بوجھ ہٹ جائے گا اس کے ساتھ میں بینک اب ایک بلینڈ ڈالر کی ایکویٹی اٹھانے کی بھی کوشش کر رہا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 48000 کروڑ روپے کا یہ بیٹ ڈیٹ خراب کر جا یا NPA ہے جس کو وہ کھسکانے کے پریاس میں ہے دوسری طرف ایک بلینڈ ڈالر بہت بڑی رقم نہیں ہے اس کے سامنے 8000 کروڑ روپے 100 کروڑ ڈالر ایک بلینڈ ڈالر مطلب لگ بگ 8000 کروڑ روپے آج کے ایکشنج ویلیو پر لیکن یہ رقم آنے سے 10% کا سٹیک جائے گا اور یہ جو کمپنیاں ہیں جن کو یہ سٹیک بیچنے کی تیاری ہو رہی ہے وہ ہیں کارلائل اور ایڈوینٹ انٹرنیشنل جو کی بڑے فائننس کی دنیا بڑے نام ہیں ان کے آنے سے ایک طرح کا بھروسہ جگتہ ہے پرائیوٹ ایکوٹی کے بڑے پلیئر کمپنی میں پیسہ لگا رہے ہیں اور اس کا عارض یہ ہے کہ ان کو اس کمپنی کے بھوشی میں کچھ امیت دکھ رہی ہے کچھ ایسے آثار دکھ رہے ہیں کہ یہ کمپنی آگے جا کے ان کو پیسہ کما کے واپس دے گی اس لئے وہ پیسہ لگاتے ہیں اور جب ایسے لوگ پیسہ لگاتے ہیں تو وہ تھوڑی ہوا باننے کا محول بنانے کا کام بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ان تمام چھوٹے نویشکوں کو راحت مل سکتی ہے اس سے کہ جن کے پاس یہ شیئر ہے پرانا بہت اونچے بھاؤ کا ہو یا حال کا نیچے کے بھاؤ کا لیکن ان دونوں کو یہ راحت ملتی ہے کہ بھاؤ تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھنا شروع ہوتا ہے اور اس سے لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل سکتا ہے یہ نکلنے کا موقع ڈھونڈنا میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں بڑی اچھی بات نہیں ہے جب آپ کسی کمپنی میں پیسہ لگا رہے ہیں جس وقت وہ کمپنی بہت لمبی مصیبت کے بعد بڑھنے کی طرف بڑھے اپنی مصیبت سے نکلنے کی طرف بڑھے اس وقت اگر آپ حساب لگائیں کہ اب میں نکل لوں تو یہ اچھی رننیتی نہیں ہے کئی بار دو سال بعد تین سال بعد یا پانچ سال بعد آپ پچتاتے ہوئے مل سکتے ہیں کہ رہے اس دن بیج دیا اب تو اس سے پانچ گناہ ہو گیا ہے سات گناہ ہو گیا ہے گلت سمیں پہ بیج دیا اس لیے یہ بیچنے کا فیصلہ جس طرح سے شیئر خریدنے کا فیصلہ سمجھداری کے ساتھ کرنا چاہیے اسی طرح کوئی شیئر بیچنے کا فیصلہ بھی بہت سمجھداری کے ساتھ کرنا چاہیے یا تو آپ کو پیسے کی ضرورت ہے جس کے لیے آپ کو شیئر بیچنے ہیں تب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پورٹفولیو میں کون سے کمزور شیئر ہیں جن کو بیچنے سے آپ کا گجارہ ہو سکتا ہے تب کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف بھاو بڑھتا ہوا دیکھ کر آپ کو خجلی ہو رہی ہے کہ یہ شیئر بیچ دوں اور پیسہ بنا لوں تو یہ اچھی رن نیتی نہیں ہے یہ آپ کو بار بار پچھتانے پر مجبور کر سکتی ہے بیزرڈہ میں آج اتنا ہی اجازت دیجئے دنیواز نمسکار موسیقی